ایسے ہزار ادھاران ملتے ہیں کہ جب بھگوان ہمارے جیون کی گاڑی یا جیون کے بھار کو یا جیون کی سمسیاؤں کو نراکرن کے لیے اتوا ہمارے پرشنوں کو اتر دینے کے لیے یا کہ ہمارے پہلیوں کا حل کرنے کے لیے اتوا تو ہمارے شنکاؤں کا سمادھان کرنے کے لیے اتوا تو ہمارے اگیاں ناش کر مقت بننے کے لیے وہ تیار ہیں دیکھو تو صحیح کس طرح سے وہ رتھ ہاکتے ہیں سکھیتی متوا پرسبنگ یدکتم ہے کرشنہے یادبھے سکھیتی اجانتا میں اگیاں تا میں تیری مہمہ پہچان نہیں پایا میں اگیاں تا کے کاروں نہیں پہچان پایا تجھے کبھی میں نے چھوٹا مان لیا لیکن میری رتھ کی بلگائیں تیرے پاس رہیں اور جیسے ارجن نے اپنے رتھ کی بلگائیں گھوڑوں کی بلگائیں بلگامانے راس وہ رجو رسیاں جیسے بھگوان کے ہاتھوں میں ہیں آج کتھا میں اپنے جیون کی گاڑی ان کو سانپ دیجئے اس رتھ پر انہیں بیٹھا دیجئے ابھی من بیٹھائے ہوا ہے آپ نے ہمارے جیون کی گاڑی کو من لے کر جا رہا ہے جیون جیسے مانو رتھ ہے تو اس رتھ میں ہم رتھی ہیں پر سارتھی ہمارا من ہے سارتھی من نہ ہو وہ ہو اسے بھگتی کہیں بڑی سندر سکت ہے گوپانگناوں کے ادھو چریت رہیں گوالبالوں کے انیک اصوروں کا ناش اور کنس اپنی کٹلتا سے ہنسک مرتیوں سے اپنے شڑی انتروں سے اپنی پیسا چک نیشا چری ورتیوں سے اتھو اپنی ادھمتہ سے کرشن کو پا نہیں سکا کرشن کو دیکھ نہیں سکا اس لئے اکرون کا احوان کیا اپنی چطر گنی ویدوان نیتگ دھرماتما ویدر کا آشریہ لیا ویدر سے کہا کنس نے کہ میں نے انیک شڑی انتر بنے انیک بار میں نے کرشن کی ہتیا کے انیک یتن کیے میرے سارے اصور نساچر سبھی راکشس مارے گئے میں جانتا ہوں بڑا بلوان ہے بدھیمان ہے نیتگ ہے وہ سوائم بڑا سمرت ہے لیکن ایک بھی پل ایسا نہیں جب میں اسے بھولا پاتا ہوں ہر پل وہ میرے مستق میں مرتیو بن کر ایک ایسا بھیانک بیچار بنا رہتا ہے میرے بھیتر ایک نیرنتر وہ مرتیو کا بیچار وہ کرشن میرا کال ہے اور وہ نیرنتر مجھے بھیبیت کرتا ہے میں ورشوں سے سو نہیں پایا ہر پل مجھے کنس کال کے روپ میں مہا کال کے روپ میں مرتیو کے روپ میں دکھائی دیتا ہے میں نے دیوکی کے چھ پتروں کی ہتیائیں کی ہیں میں نے کوٹ شل توشل چاڑور مستق اپنے دشت میتروں کے کارن اس دھرتی پر بڑے اتبات کی ہو میں ایک اور افسر لینا چاہتا ہوں کہ میں مل عبدیاء میں اسے آمنتر کروں اپنی کٹلتاں سے کو چکر کر میں سب ہی یودھاؤں کی ایک بیہو رچنا کر اسے گھیر لوں میں بلشالی ہوں اور سب میرے جو دشت میتر ہیں اسے جب گھیر لیں گے تب اس کا ہم بد کر دیں گے ایک بیہو رچنا کرتے ہیں اسے اکیلے بلاتے ہیں گھیر لیتے ہیں اسے مطورہ میں اب ہاں اسے ڈھونڈنے نہیں جائیں گے مطورہ میں بلاتے ہیں کرشن اور بلدیو کو یہاں منطرت کرتے ہیں ان کو چنوٹ ہی دیتے ہیں وہ بلشالی ہیں اور ہم اہوان کرتے ہیں انہیں چیتاو نہیں دیتے ہیں کہ اگر بلوانو شکتوانو جرابی آپ میں کوئی بل ہے تو آؤ ہمارے اکھاڑے میں یہاں یدھ کرو ملک یدھ کیلئے ہمارے پاس آؤ تو اسے اکساتے ہوئے وہ ویر ہے اور ایسے ہم یہاں ایک شرنطر کے کارن اس کی ہتھیا کر دیں گے یہاں بلاتے ہیں اسے اکرور جی رتھ لے کر گئی برج میں اور سموچے برج کو بودھ ہو گیا کہ اب کرشن ہی ہاں سے چلے جائیں گے اور تب کرشن کو برج میں گیارے سال گیارے مہینے گیارے دن ہو چکے تھے جب وہ برج چھوڑ رہے تھے گیارے سال گیارے مہینے گیارے دن اب وہ ان کا دن تھا مطورہ کی اور جانے کا اس دست کے احوان اور ریمنترن کو سفیکار کیا کرشن بلدیو نے چلتے ہیں اس کی سارے بھیو رچناؤں کو دھست کرتے ہیں لیکن مطورہ میں تو عدبت اتصال ہے مطورہ کے جتنے رتی اتیرتی مہارتی وہاں کے اچھ پدست سچیو اور منتری ان کی کنیائیں یوتیاں ترونیاں کشوری وردھائیں بودھیں وہاں کے سب ہی گواہ وہاں کے سب نر ناری اتصک ہیں کہ آج بھگوان کا اگمن ہوگا مطورہ میں اپنی گھر سجاتے ہیں انتر کے آگن دوار دے ہری نہیں انتر میں اپنے آگن میں منگل کلش بھر لیا دوار پر نہیں دوار پر وندن بار تورن دوار نہیں لگاتے ہیں دوار پر سواستک چند نہیں بنا رہے ہیں کنس کے بھے کے کارن کئی بار شاشک کا بھے اتنا ہوتا ہے اس کے بھے کے کارن کچھ لوگ گھروہ نہیں کر پاتے ہیں چونکہ اس کے جو دشت مطر تھے ان کے کوپ کا اتوہ ان کے پرکوپ کا بھاجن بننے پر اتینت دکھ ملتا تھا اس پرسادہ سکھرہ روڑا پریتت فل مکھام بجا سمپون مطور آنند دیتا ہے اہلا دیتا ہے کرشن کا آغمن ہو رہا ہے